بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہمیں سویرہ بیگم اور آپ دیکھ رہے ہیں سویرہ بیگم اوفیشل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کی یہ ویڈیو ہماری سپیشلی ان بھائیوں اور ان بہنوں کے لیے ہیں جو قرآن پاک پڑھانا جانتے ہیں جو حافظ القرآن ہے جو گھر میں بیٹھ کے ارننگ کرنا چاہتے ہیں سپیشلی ہماری فیمیل بہنیں جو گھر میں بیٹھ کے ارننگ کرنا چاہتے ہیں اور وہ قرآن پاک پڑھانا چاہتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو سپیشلی انہیں کے لیے ہے کیونکہ ہم ان کے لیے لے کے آئے ہیں ایک ایسی اپلیکیشن جس کے ذریعہ وہ گھر میں بیٹھ کے آؤٹ اوٹ کنٹری بچوں کو پڑھا سکتی ہیں ایون اپنی کنٹری میں بھی پڑھا سکتی ہیں آؤٹ اوٹ کنٹری بھی پڑھا سکتی ہیں اور ڈالرز میں ارننگ کر سکتی ہیں یہ ایک ایسی اپلیکیشن ہے جس میں آپ سمپل قرآن پاک بھی پڑھا سکتے ہیں ہفز بھی کروا سکتے ہیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ بھی پڑھا سکتے ہیں جیسے آپ کو کنوینینٹ ہو جس چیز میں آپ کو ایکسپیرینس ہو آپ اس پیرینٹیں پڑھا سکتے ہیں آئی ہوپ آپ لوگ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو قرآن پاک پڑھانا چاہتے ہیں جو لوگ نہیں پڑھانا چاہتے ہیں جن کو نہیں آتا تو وہ بھلے یہ ویڈیو نہ دیکھیں ان کی اپنی مرتی ہے لیکن ہم نے یہ ویڈیو سپیشلی ان کے لیے بنائی ہے جو قرآن پاک پڑھانا جانتے ہیں اور گھر میں بیٹھ کے سکون سے چار پیسے کمانا چاہتے ہیں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے چلیے ٹائم کو زیادہ ویسٹ نہیں کرتے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے ساری سیٹنگز آپ نے اپلیکیشن کی اچھا سے سمجھ دینی ہے آپ کو اس کے لیے کوئی پی سی لیپ ٹاپ کی ضرورت نہیں ہے آپ سنگل ایک موبائل پون کے ذریعے اس سے آپ اپنا کام کر سکتی ہیں ارننگ کر سکتی ہیں یہ صرف فیمیلز کے لیے نہیں ہے میل حضرات کے لیے بھی یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ آپ کو پی سی یا لیپ ٹاپ کی ضرورت نہیں پڑھے گی آپ موبائل پون سے ہی سارا کام کر لیں گے اس لیے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا تاکہ آپ کو سارا پروسیجر اچھے سے سمجھ آ جائیں چلے چلتے ہیں اپلیکیشن کی طرف جانتے ہیں کہ وہ کون سی اپلیکیشن ہے اس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے فارمز وغیرہ کیسے فل آؤٹ کرنے ہیں لیکن اگر آپ نے اگریف طویرہ بیگمہ اپیشن کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارلیو سے سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی ضرور پرس کریں تاکہ ہماری نیکس آنے والی ویڈیوز آپ کو آسانے سمجھ سکے آپ نے سیمپل آ جانا ہے پلے سٹور پر پلے سٹور پر آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے کیوٹر ٹھیک ہو گیا کیو یو ٹی او آر کیوٹر اور اس کو آپ نے سیمپل انسٹال کر لینا ہے اس اپلیکیشن کو انسٹال کرنے کا بہت ہی فائدہ ہے آگے جا کے ہم بتائیں گے اس کو 50 کے لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے ایک بات اور ہم یہاں پر ایڈ کرتے چلیں کیونکہ ہمارا نیت تھوڑا سلو ہے جب تک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ ہوتی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس پلیٹ فارم پر ٹیچرز بہت کم ہے اور سٹورنٹس بہت زیادہ ہے ٹیچرز کی یہاں پر بہت زیادہ ضرورت ہے اس لیے آپ اس کو ضرور جوائن کریں جن کو قرآن پڑھانا آتا ہے سمپل ہم نے کیا کرنا ہے اس اپلیکیشن کو ہمیں اوپن کر لینا ہے یہاں پر آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ سائن اپ کر لیں ایز سٹوڈنٹ یا سائن اپ کر لیں ایز اٹیوٹر تو ہم کیا کریں گے سائن اپ ایز اٹیوٹر کر لیں گے سمپل پھر یہ کریٹ آکاونٹ کا ان میں آپشن دیا ہے یہاں پر آپ نے اپنی سارے انفرمیشن کلاف کر لینی ہے جیسے ہم یہاں پر اپنا نام ایمیل ایڈرس جنڈر ریٹ آئیپ پاسورڈ اس کے علاوہ country city یہ سارا کچھ آپ نے یہاں پر ایڈ کر لینا ہے ہم اس کو fill out کر کے آگے کا پروسیجر بتاتے ہیں fill out کر کے یہ نیچے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ قرآن پڑھانا چاہتے ہیں صرف hips کرانا چاہتے ہیں Arabic پڑھانا چاہتے ہیں تجوید پڑھانا چاہتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ نے وہ tick کر کے اس کو آپ نے agree کر کے سائن اپ کر لینا ہے جیسے ہی سائن اپ کریں گے یہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو ایک confirmation link دیا جائے گا آپ کی ایمیل ایڈرس پہ sent کیا جائے گا آپ نے وہاں سے جا کے click کر کے okay کر دینا ہے جیسے ہماری ایمیل پہ آ گیا تھا اب اس کو ہم open کر لیں گے account activate account پہ ہم نے simple click کر لینا ہے جیسے ہم activate account پہ click کریں گے یہ ہمیں دوبارہ سے application کی طرف لے جائے گا جی تو یہاں پر انہوں نے لکھا ہے start by building a great profile students who want to hear you if you build a complete and professional profile showcasing your skills and experience اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی profile کو بہت ہی اچھا maintain کرنا ہے ایسے ہی نہیں آپ نے کوئی profile بنا رہے نہیں آپ نے professionally اپنی profile کو maintain کرنا ہے یہاں پر ٹھیک ہو گیا اس کو بھی ہم skip کر لیتے ہیں skip کرنے کے بعد یہ سائٹ پہ آپ کو 3 lines دکھائی دے رہی ہیں آپ نے اس پر click کر لینا ہے dashboard پہ آ جانا ہے یہ ہمارے پاس dashboard آ گیا ہے اب ہم اس کو بند کر کے صرف simple دوبارہ سے application کو open کر لیں گے open کرنے کے بعد یہ sign in کا آپ سے option مانگ رہا ہے آپ نے یہاں پر اپنا email اور password جو آپ نے دیا تھا وہ ہی enter کر کے آپ نے login ہو جانا ہے اور یہاں پر آپ جیسے ہم save کریں آپ save کرنا چاہتے ہیں save کر لیں کیونکہ آپ سے آپ کا password بھولے گا نہیں یہاں پر آپ ہم آ جاتے ہیں پہلے students دیکھ لیتے ہیں کہ students کیا criteria ہے یہاں پر students دیکھ لیتے ہیں male بھی ہیں female بھی ہیں اور ہر جگہ سے students available کراچی نیو یورک بہرین ہر جگہ سے یہاں پر students available آپ اس کو filter بھی کر سکتے ہو کہ اگر آپ نے just females کو پڑھانا ہے female ہیں تو female پہ click کر دیں آپ نے just hips کرانا ہے تو صرف hips پہ click کر دیں مددہ جو بھی آپ نے کرنا ہے اپنی language selector کے آپ filter لگا کے آپ کر لیں گی اس کو filter apply کریں گی تو آپ نے پاس وہ ہی ڈا جسے آپ نے filter لگایا ہوگا اب ہم اس کو simple کر لیتے ہیں filter ہو کے سارے students آ جائیں گے جو بھی آپ کی مرضی کے recording ہوں گے جیسے آپ یہ آ گئے ہیں ساری females آ رہی ہیں کوئی بھی اس میں male نہیں ہے ساری females ہیں تو آپ اپنی مرضی کے recording آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے آ جانا ہے settings پر settings پہ ہم click کریں گے اور یہاں پر ہم edit profile پہ آ جائیں گے کیونکہ profile ہم نے بہت اچھی بنانی ہے شروع میں انہوں نے option پہ یہ ہی دیا ہوا تھا اچھا یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے rate کیا لینا ہے ویسے rate کا لفظ استعمال کرنا اچھی بات تو نہیں ہے لیکن یہاں پر rate لکھا ہوا ہے یہاں پر یہاں کتنا rate لینا چاہیں گے ہم یہاں پر 5$ جو بھی آپ کو ٹھیک لگے وہ آپ یہاں پر کر لیجے گا then یہاں پر ہم فقہ select کر لیں گے یہ آپ کا کون سا فقہ ہے اور اس کے سے علاوہ پھر یہاں پر ہم کر لیں گے اور یہاں پر select مطلب فرقہ کیا ہے آپ کا ٹھیک ہے پہلے فرقہ تھا دوسرا پھر لکھاوا ہے فرقہ کیا ہے about me میں آپ نے لکھ لینا ہے کوئی اچھے سی اپنے description یہاں پر لکھ لینا ہے کہ آپ کتنا اچھا پڑھا سکتے ہیں کہاں سے پڑھا ہوا ہے کیا اپنے بارے میں بہت ہی اچھا جتہ آپ اچھا لکھنا چاہیں اتنا آپ اچھا یہاں پر add کر سکتے ہیں نہیں سمجھاتے google سے کچھ search کر کے یہاں پر add کر دیں لیکن پھر کوئی copy paste نہ کیجئے گا یہاں پر یہ آپ سے مانگ رہے ہیں کہ بھئی آپ کی جو آپ نے کئی job کی ہے اس کا نام لکھیں آپ کب سے کب تک کی ہے وہ لکھیں تو اس کے بعد یہاں پر certification لکھی بھی ہے کوئی certificate آپ کو ملا ہوا ہے تو یہاں پر آپ نے وہ لکھ لینا ہے اور اس کی details یہاں پر mention کر لینا ہے certificate کا title date اور details آپ نے یہاں پر mention کر لینا ہے اگر آپ کے پاس ہے اگر نہیں ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ اسے نہ add کریں بتانا اس لئے ضروری ہے کہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ add کر سکے then یہاں پر نیچے اجازہ دکھاوا یہاں پر ہے مطلب آپ کا certificate وہ آپ نے یہاں پر add کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں personal info پر آ جاتے ہیں یہاں پر آپ کا نام phone number email address وغیرہ لکھا ہوا date of birth وغیرہ لکھی بھی ہے language لکھی بھی ہے select کر لیں تو یہ ساری چیزیں آپ edit کر کے آرام سے کر سکتی ہیں اپنا نام بھی آپ اپنی مرجی کر رکھ سکتی ہیں date of birth وغیرہ یہ سارا کچھ آپ نے بڑے اچھے سے fill کرنی ہے اپنی profile picture لگانا چاہتے ہیں لگانا چاہتے ہیں اپنی لگانا چاہتے ہیں لگانا چاہتے ہیں کس time سے لے کے کس time تک پڑھانا ہے تو وہ آپ نے یہاں پر enter کر دینا ہے جیسے ہم نے statute لکھا ہے ساتھ ہم نے یہاں پر timing mention کر لی ہے 6 وزے ہم نے start کرنا ہے اور 7 وزے ہم نے end کرنا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پر لکھ لینی ہے classroom کا بھی visit کر لیتے ہیں classroom میں کیا کیا ہوتا ہے قرآن پاک اگر آپ open کرتے ہیں تو یہاں سے آپ open کر سکتے ہیں whiteboard پر آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں قائدہ بھی available ہے یہاں سے آپ قائدہ بھی open کر سکتے ہیں uploads کا جیسے ہم نے بتا دیا ہے کہ کچھ آپ upload کرنا چاہیں اپنے students تو upload کر سکتے ہیں اچھا ایک بات جو چیز آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی وہ ہی آپ کے student کو بھی دکھائی دے رہی ہوگی یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ یہاں کچھ open کر رہے ہو مطلب کوئی آیت اپن کر رہے ہو اور وہاں پر ان کے پاس کچھ اور ایسا نہیں ہوگا یہ 3 dots دکھائی دے رہے ہیں اس پہ آپ simple click کریں گے click کرنے کے بعد یہ سارا کیمرہ وغیرہ جو بھی ہے یہ سارا کچھ یہاں سے آ جائے گا قرآن پارک پہ آپ اچھا ایک سی مزید ہی بات یہ ہے کہ جیسے ہی آپ سرچ کریں گے یہاں سے جونس ہی آیا جونس ہی صورت آپ لکھیں گے وہ ہی آپ کے سامنے open ہوگی جو ہم سرچ کریں گے وہ ہی یہاں پر ہمارے پاس لکھا ہوا جائے گا جونس ہی صورت جونس ہی اس کی آیت وہ سرچ کریں گے وہ یہاں پر ہمارے سامنے شو ہو جائے گا جو آپ کو شو رہا ہوگا وہ آپ کے students کو بھی شو ہو رہا ہوگا دوسرا مزید کی بات جہاں پر آپ ٹیپ کر رہے ہوں گے موبائل کی سکرین پہ وہاں پر ورڈ ہائیلائٹ ہوگا اور آپ کے students کو بھی دکھائی دے رہا ہوگا اب ہم نے کیا کرنا ہے ٹریننگ ان کی ہے کچھ ٹریننگ ویڈیوز بھی ہے آپ یہ ٹریننگ ویڈیوز دیکھ لیجئے گا کیونکہ یہ لوگ آپ سے ٹیسٹ بھی لیتے ہیں پہلے آپ لوگ ان کی ٹریننگ ویڈیوز کو اچھی طرح دیکھ لینا ہے آپ یہاں سے اس کو ڈریکٹ بھی اوپن کر سکتے ہیں اوپن کر کے ساری ویڈیوز کو دیکھئے گا ایک اور بات ہم بتاتے چلیں کہ ٹیسٹ کے لیے ان کی ایک ریکوائیمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ ٹیسٹ دیتے ہو تو یہ آپ لوگوں سے پیمنٹ بھی چارج کرتے ہیں آپ سے پیمنٹ چارج کریں گے آپ کا ٹیسٹ لیں گے اور اس کے بعد جناب صاحب آپ کو جوب وغیرہ ملے گی یہ جیسے ہم نے ٹیک ٹیسٹ پہ جیسے ہی کلک کیا ہمارے پاس آپشن آئے کہ آپ پہلے پیمنٹ کریں اور اس کے بعد پاکستانی یہ بنت ہے 24 ربے آپ انہیں ایزی پیسہ جیسٹ کیش کے تھرو بھی پیمنٹ ٹرانسر کر سکتے ہیں اس اپلیکیشن میں تھوڑی سی انویسمنٹ ضرور ہے وہ بھی یہ لوگ ٹیسٹ کے ذریعے آپ لوگوں سے لیتے ہیں لیکن اس میں ڈالرز میں آپ کو ارننگ ہوتی ہے اور بہت زیادہ اچھی ارننگ ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کو اس اپلیکیشن کے بارے میں پتہ چلا ہے تو اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی بتائیے گا صرف اپنے تک مت رکھئے گا یہ بات ہم آپ کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو نولیج آپ کو ملتا ہے اسے صرف اپنے تک نہ رکھئے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور ضرورت مند ہے اور اسے بھی اس چیز کی ضرورت ہے تو ہماری ہماری کہ آپ نے اس چیز کے بارے میں آگاہ کرنا ہے آپ سویرہ بیگم کو دیتی اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ